ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے السلام علیکم حضرت میرا کرچن یہ ہے کہ کوئی ہمارے بھائی صاحب ہیں بولے تو کافی دور کے فرین ٹائپ تو وہ جو ہے نماز میں رفعہ دین کرتے ہیں اور رفعہ دین کرتے ہیں نماز کو مطلب رفعہ دین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے گھر والے سب صحیح سے نماز پڑھتے ہیں مطلب جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والزماعت کے عقیدے کے ساتھ اور اور وہ جو رفعہ دین کا مسئلہ انہوں نے بھیجا کہ رفعہ دین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ چیز صحیح بخاری میں آیا ہے وہ جہاں تک مجھے بھی پتا ہے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے انہوں نے اپنے یہ بھی لنک وغیرہ بھی بھی بھیجا اور سپا نمبر بھی بھی بھیجا حدیث نمبر بھی بھی بھیجا صحیح بخاری کا لیکن مجھے جہاں تک معلوم کہ کہ صحیح بغاری میں تو رفعیدائن کرنا بتایا گیا ہے لیکن اسی چیز کو صحیح مسلم میں روایت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ رفعیدائن کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو آپ سے یہ درخواست ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دونوں چیز کی یہ ڈیٹیلز بھیجیں اگر صحیح مسلم میں اس چیز کا ڈیٹیلز ہے کہ کہاں پہ منع کیا گیا رفعیدائن کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کون سا حدیث ہے اور کون سا صفحہ ہے یہ چیز ہمیں بھیجے اور صحیح بغاری کی بھی بھیجے کہ وہاں کون سا صفحہ کون سا حدیث ہے جس میں منع کیا ایک چلی کیا ہے کہ وہ تین سو ساٹھ اپلیکیشن یوج کرتا ہے جو بھی ایپ پڑھتا وہ جو بھی حدیث وغیرہ پڑھتا ہے جو اس کی ترجمہ پڑھتا ہے وہ تین سو ساٹھ اپلیکیشن کی یوج کرتا ہے اس سے بہر سے نہیں پڑھتا میں نے اس کو بولا کہ تین سو ساٹھ اپلیکیشن ہی گلت تھے اس کو نہیں پڑھنا ہے تو وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں اس طرح کا آپ کا بات نہیں مانوں گا اگر آپ صحیح بول رہے ہیں تو ہماری ہدایت ہو جائے گی ہم رفعہ دین کرنا چھوڑ دیں گے نماز میں مگر مجھے حوالہ چاہیے حدیث سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے کہ کس حدیث میں منع کیا گیا ہے تو یہ ایک کیوکلی نٹس ہے جتنا زلدی ہو سکے آپ اس چیز کی ویڈیو بنا کے دے دیں یا کسی طرح سے یا اس پہ ہمارے لنک دے دیں اور صفحہ نمبر وغیرہ بتا دے کہ کہاں پہ بنا کیا گیا ہے رفعہ دین کرنے کے لیے السلام علیکم رفعہ دین کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں طریقے کی حدیثیں ہیں کہ رفعہ دین کرنے نہ کرنے کی اور آپ کے جو ایک دوست ہیں جو کرتے ہیں اول تو یہ ہے سب سے بڑی بات کہ اگر بالفرض رفعہ دین آپ نماز کے اندر نہیں بھی کریں گے تو آپ ایک مرتبہ اپنے دوست سے یہ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص رفعہ دین نماز میں نہیں کرتا اور وہ اہل حدیث ہی ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یعنی خود ان سے معلوم کریں کہ ان کے وہاں رفعہ دین کا جو حکم ہے وہ فرض واجب کا ہے یا سنت کا ہے یا مستحب کا ہے کیا ہے ایک مرتبہ وہ معلوم کریں دوسری بات یہ ہے کہ داریک کسی چیز کو یہ کہہ کر کہ بخاری میں ہے اس چیز کو کرنے کا حکم ہے تو کر لیا جائے تو میں تمام اہل حدیث یا وہابی کہلانے والے لوگوں کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر حدیث پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ بات حدیث میں لکھی بھی ہو تو اس لئے لوگوں کو یہ گمراہ کرنا کہ حدیث میں یہ چیزیں اس پر عمل کرو حدیث کے اندر اتنی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر نہ لوگ عمل کرتے ہیں نہ ہی کر سکتے ہیں تو یہ بات کہنا ہے کہ حدیث میں آ گیا تو اس کے لئے عمل کرنا یہ تو حدیث میں جو ہیں وہ دونوں طریقے کی باتیں ہیں رفعہ دین کرنے نہ کرنے دونوں کے تعلق سے اور رفعہ دین کرنے کی روایتوں کے بعد ہی رفعہ دین نہ کرنے کی روایتیں لکھی ہوتی ہیں جسے معلوم یہ چلتا ہے کہ رفعہ دین پہلے تھا اور بعد میں نہیں ہے ورنہ یہ کہ صرف حدیث کے اندر آگے اس پر عمل کر لیا جائے تو ایسی بہت ساری تمام باتیں ہیں کہ جو حدیث کے اندر ہوتی ہیں اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ بخار کے اندر غسل کرانے کا بھی حکم ہے حدیث کے اندر تو کیا اس حدیث پر بھی تمام اہلِ حدیث عمل کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں کسی بچوں کو یا کسی کو بھی بخار ہوتا ہے اور اس کو وہ نہلا دیتے ہیں اور بخار اگر بڑھ جائے تو وہ ٹھنڈے پانی سے نہلا دو تو کیا اس حدیث پر وہ عمل کرتے ہیں اور یہ ایک ایک ایگزامپل ہے اس کیسے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو حدیث کی کتاب میں تو ہیں مگر یہ کہ ان پر عمل اہلِ حدیث خود نہیں کرتے تو یہ کہنا کہ رفعہ دین کرنا ہے ضروری ہے اور کرنے کے لئے حدیث ہے تو حدیث بہت ساری چیزوں کے لئے ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا علم اگر ہر ایسے پڑھنے والے کو اصل میں یہ حدیث کا علم بھی نہیں ہے اس کو تو تقلید کہتے ہیں یعنی مترجم کی تقلید اس کو کہلیں کیونکہ جو لوگ آپ کو یہ حدیث دکھا رہے ہوتے ہیں وہ خود اصل بخاری سے تو کم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ترجمہ زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں ترجمہ میں ٹرانسلیٹر نے جیسا ترجمہ کرا عربی کا وہی ترجمہ اس کو سچ مان رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ مترجم کی جو ہے وہ تقلید ہے یعنی جس نے ترجمہ اگر اس کی تقلید کر رہا ہے اس کی بات کو سچ مان رہا ہے یہ حقیقت تو ہے نہیں اس کی ڈیٹیل تقلید کی ویڈیو میں میں بتا بھی چکا ہوں آپ اس کے اندر سن لیں تو یہ کہ حدیث کے اندر کھول کے ڈارے یہ دکھانا کہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے حضور نے کہا ہے تو ایسے نہ کرنے والی بھی موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم جو ہے امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو آپ خود بات یہ دیکھیں گے کہ گمراہی پر جمع نہ ہونے سے کیا مراد ہے امت کے 90% سے زیادہ لوگ رفیدن نہیں کرتے یعنی جو حنفیو المذہب ہیں وہ ان میں اکثریت اسلام میں حنفیو ہی کی ہے اکثریت یعنی 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حنفی ہیں جو رفیدن نہیں کرتے تو اگر یہ نفیدن نہ کرنا گمراہی ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی کہ امت گمراہی پر جمع ہو گئی یعنی سب نے گمراہی کے اوپر آ کر اتفاق کر لیا دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بڑی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا کہ جو ان سے ہٹا وہ جہنم کے اندر جانے کی اس کی بشارت دی اب بڑی جماعت سے کیا مراد ہے آپ دیکھ لیں اپنے چاروں طرف آپ کو مشکل سے آ رہے ایک ہزار آدمی میں ہی کوئی اہل حدیث ایک ملے یعنی ایک ہزار پر ایک بھی نہیں ہوگا تو مشکل سے اگر دو تین پرسنٹ لوگ ہیں تو کیا یہ بڑی جماعت کہہ لائیں گے یا اسی نبی پرسنٹ جو حنفی المذہب ماننے والے ہیں امام آزم کے ماننے والے ہیں وہ بڑی جماعت ہیں تو جو بڑی جماعت سے نکلا وہ گمراہی کے طرف گیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے یعنی بڑی جماعت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ حدیث والمہ نے بیان کر دی ہے لیکن سمجھانے کے لئے مرز کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض رفعہ دین نہیں ہوتا رفعہ دین نماز کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آج سے ہزاروں سال پہلے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ تمام رفعہ دین جو نہیں کرتے تھے تو وہ غلط نماز پڑھ کے اللہ تعالی کے ولی کیسے بن گئے حالکہ اہلِ یعنی عقیدت مندوں کے لئے اہلِ سنت کے لئے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ ان کی تمام بزرگ جو گزرے ہیں جتنے اللہ تعالی کے ولی گزرے ہیں وہ سارے ان میں سے اکثریت 99% ایسے تھے جو رفعہ دین نہیں کرتے تھے وہ شافع ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن جو حنفی مذہب گئے ہیں وہ سارے رفعہ دین نہیں کرتے تھے تو اتنے بڑے بڑے محدث مفسرین گزرے ہیں اسلام کے اتنے بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں وہ سب رفعہ دین نہیں کرتے تھے تو کیا یہ آپ کا دوست جو ابھی گوگل کی مدد لے کر ابھی پیدا ہوا اور اس کو رفعہ دین کی حدیث مل گئی تو کیا یہ حدیث جنہوں نے لکھی ہے ان کو نہیں مل رہی تھی یعنی جنہوں نے کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچائی ان کو نہیں ملی اور ان کی کتاب پڑھ کر یہ بندہ بولتا ہے کہ یہ رفعہ دین دیکھو کرنا ضروری ہے تو یہ بھی سوچنا لی بات ہے کہ اتنے عالم دین گزرے ہزار سال میں اگر وہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہم سے زیادہ ان کو سمجھتی کہ رفعہ دین ضروری تھا یا نہیں تھا اگر بالفرض رفعہ دین فرض ہوتا تو تمام لوگ رفعہ دین کر رہے ہوتے ہیں جس طرح تمام لوگ رکو کر رہے ہیں نماز کے اندر تمام لوگ سجدے کر رہے ہیں نماز کے اندر تو کیونکہ یہ ضروری ہے اس لیے کر رہے ہیں سب کا اتفاق ہے تو رفعہ دین کا نہ کرنا یہ تو ابھی یعنی گوگل کی تقلید کر کے جو لوگ نکلے ہیں تو ان کو رفعہ دین کا زیادہ کیڑہ کاٹا ہوا ہے لوگوں کو رفعہ دین کے بارے میں ورغلاتیں بہتر یہ ہے کہ بڑی جماعت سے جدہ نہ ہو کہ جیسا آپ نے دیکھا تمام پچھلے یعنی اپنی امت کے پچھلے علماؤں کو مفسرین محدثین کو کہ انہوں نے جو ہے رفعہ دین نہیں کیا اور اس کے پیچھے وہی امام آزم ابو حنیفہ کی دلیل ہے دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ جس بخاری کو لے کر چلاتے ہیں آپ ان سے ایک بار سوال کریں کہ جب بخاری لکھی نہیں گئی تھی تو کیا اسلام تھا یا نہیں تھا یعنی بخاری تو حضور علیہ السلام کے بہت زمانے بلکہ امام آزم کے بھی بہت بعد میں لکھی گئی ہے تو امام بخاری نے جب تک بخاری لکھی نہیں تھی اس وقت لوگ کیا کرتے تھے نماز میں تو بخاری لکھنے کے بعد آپ نے رفعہ دین کا معاملہ کر رہا اس سے پہلے کہ لوگوں نے کیا کرا کیا اس وقت بھی اسلام تھا یہ اسلام بخاری پر ہے اور ویسے بھی پورا مذہب اسلام صرف کتاب بخاری کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہے کہ ہر چیز وہ بخاری میں ہو تو ضروری ہے بخاری میں نہیں ہو تو اس کا ردہ ایسا نہیں ہے یعنی اسلام صرف بخاری پر نہیں ہے بخاری کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے بھی بہت سے چیزیں حدیثوں کی کتاب بخاری کے علاوہ بھی ہے اور جب امام بخاری نے کتاب نہیں لکھی تھی رحمت اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی اسلام تھا اس وقت بھی لوگ اسلام کے ماننے والے اور عمل کرنے والے تھے نمازیں اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھی تو یہ کہنا ہے کہ بخاری میں آگئی رفع دین تو اس لئے کرنی ہے تو امام بخاری سے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے یہ بھی ایک سوال لی دوسرے یہ کہ بخاری امام بخاری جو کتاب ہے شہی بخاری اس کے علاوہ بھی تو دیگر کتابیں ہیں اسلام کی اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں اگر آپ کہتے ہو کہ ہر حدیث پہ عمل ہو جائے گا تو اسی بہت ساری فیرستیں جس کے اوپر خود اہل حدیث جو ہے وہ عمل نہیں کرتے یعنی حدیث کی اسی بہت ساری کتابوں کے اندر اسی نقلیں ہیں حدیثیں جس پہ خود اہل حدیث نہیں کرتے تو رفع دین کے بارے میں یہ لوگوں کو ورگلانا بیکار ہے دوسرے کہ عوام کو چاہیے کہ علماء دین پہ جا کے علم دین سیکھیں ان سے یہ طلب کرنا کہ یہ کسی کتاب کے کس صفحے پہ لکھا ہے یہ کم علمی کی نشانی اور شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے یعنی اس کو آپ بیعد بھی شمار کر لیں یہ ایک طریقے کی بیعد بھی ہے عوام کو چاہیے کہ اپنے مسائل کا حل لے علماء اکرام سے جا کر کہیں بھی کہ بھئی اس سوال کا کیا جواب ہے آپ کو جواب دے دیں عوام کے لئے جواب کافی ہونا چاہیے عوام کو یہ تحقیق کا حق نہیں ہوتا یعنی یہ طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اس کا پیج نمبری حدیث بھی دکھائیں گے کس حدیث پہ کیونکہ عوام کے اندر ادنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کا صفحہ دیکھ کے اس پر اعتماد کر لیں کیونکہ ایسا تو حدیث کے بہت سارے صفحے پیش کر دیے جائیں گے کہ جس میں آپ کو یہ بھی تحقیق نہیں ہوگی کہ یہ سچے بھی ہیں یا جھوٹے ہیں کیا یہ منگڑت حدیث ہیں یا صحیح ہے یا غلط ہیں کیا اس کا حکم ناسخ ہے یا منسوخ ہے یہ سب بھی آپ کو جو ہے وہ معلوم نہیں چل پائے گا تو اس لئے یہ باتیں فضول کی ہیں کہ صفحہ نمبر یا پیج نمبر دکھائے جائیں جواب آپ کو طلب کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ رفائدین نماز میں نہیں کرنا چاہیے جیسا آپ نے اپنے تمام بزرگوں کو دیکھا آس تک تمام مولی اللہ کی سیرتوں میں دیکھا یا پڑھا یا علماء دین سے سنا کہ رفائدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ حنفی مذہب ہیں اکثریت بھی اسلام میں اس کے تو آپ کو بغیر رفائدین جیسے آپ نے نماز پڑھنے کے طریقے دیکھتے ہیں ویسے ہی کریں اب چودہ سو سال کے بعد آ کر نماز کا جو نیا طریقہ نکالا گیا ہے اس طریقے پر عمل نہ کریں اور بڑی جماعت وہی ہے یعنی اہل سنت و جماعت